مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین 1433 سنہ حجری کا رمضان المبارک ہم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوتہ حاصل کا ذکلہ کھاؤں گا پھروں گا خواہش سے کم کھاؤں گا اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا حتیٰ لیمکان سنت کے مطابق ہوں گا پھروں گا اول آخر درود و سلام بے سعادت المسلم دورائیں پھروں گا شلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعناء آلیکا وصحابیکا یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یخدر معسم شیئ في الأرض و لا في السماء و هو السميع العدیم بسم اللہ وعلا برکت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلیکا و صحابیکا یا نور اللہ پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں ہم بھی یہ سن کر جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سبل جاتے ہیں ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے ہم چھوڑ کے اس در کو جائے تو کہاں جائے یہ عمر تمہارے ہی تکڑوں پہ گزاری ہے یہ عمر تمہارے ہی تکڑوں پہ گزاری ہے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اتعمنا وسلطانا وجعلنا مسلمين اللہم اتعم من اتعمانی وسقی من سقانی اللہم اللہم بارک لنا بارک لنا فیه وطعیمنا خیرًا منہو خیرًا منہو الحمدللہ اللہ هو ہوا اشبعنا واروانا وانعما علینا وفضل الحمدللہ اللہ اللہ اتعمانی ہادا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا نور اللہ اعبد باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلاف قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصف فليعبدوا ربا هذا البيت الذي اطعمهم من جور وآمنهم من خوف رمزان اب جان رہا ہے حَائِ تَلْبَا كِرَمَ سَانْ چَلَا ہے خَائِ تَلْبَا كِرَمَ سَانْ چَلَا ہے تُکڑے 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 میرا تِل ہوا ہے تُکڑے تُکڑے میرا تِل ہوا ہے تَلْبَا كِرَمَ سَانْ چَلَا ہے عَنگ چَا دیکھ ایک گر رو پڑی تھی ساتھ آمد کے رو صد کھڑی تھی آگ جا دیکھ کر رو پڑی تھی سات آمد کے رو ست کھڑی تھی چلد ہی وقتیں ہجرا گیا ہے چلد ہی وقتیں ہجرا گیا ہے ہائے تربا کے رمزا چلا ہے غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا فسانہ کہوں گا غم جدائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا فسانہ کہوں گا آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے ہائے تربا کے رمزا چلا ہے عشق آنکھوں سے اپر بہر رہے ہیں ہجرکاؤں جو ہم سے رہے ہیں عشق آنکھوں سے بہر رہے ہیں ہجرکاؤں جو ہم سے رہے ہیں وہ دلِ غم صدا جانتا ہے وہ دلِ غم صدا جانتا ہے ہائے تربا کے رمزا چلا ہے نمازِ تراویح کے بعد امیرِ اہلِ سنت دامد برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علمِ دین حاصل کروں گا عزبتدہ تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا کپڑے یا بدن یا داڑی یا سر کے بال سیلانے داگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے دردر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارہ کرنے اٹھ کر چل پڑنے بغیرہ سے بچتے ہوئے علمِ دین کی تعلیم کی خطوے جہاں تک ہو سکا دو ازانوں بیٹھ کر علمِ دین سمجھنے کے لئے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا دو ازانوں اگر نہیں ہے تو تازیمِ علمِ دین کے خطر ہو جائے تو اچھا صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر سواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لئے نمائے آواز سے جواب دوں گا آپا یہ بعض اوقات پانی رکھا ہوتا ہے اور اس میں کچھرا وغیرہ معمولی جیسے ہوتے ہیں وہ گر جاتا ہے تو اس حوالے سے کیا کرنے چاہئے کہ اسے پی لیں اسے پھیک دیں کسی اور کام میں اس کو لے کر رہے ہیں باتوں کا اصلا ہوتا ہے کہ جیسے پانی بھرا ہوا جیسے کولر کے پاس بھرا ہوا رہ گیا اب یہ ان لوگوں نے اس طرح بھائی ہیں جیسے بیچاروں نے پیا کسی نے نہیں پیا یا بھر لیا تو موقع نہیں ملا پینے گا چھوڑ کے چلے گئے رات ساری یہ کھلا پڑا ہے اس کو پینا تو نہیں چاہیے کہ کوئی اس میں چیز ایسی گر سکتی ہے کوئی چیز مو ڈال سکتی ہے جانور وغیرہ اس کو پیا نہ جائے لیکن اس کا کوئی بے ضرر استعمال کر لیا جائے اس کو یہ عام طور پر تو پھینکنے ہی کا رواج اب تو کیا پھینکنے کو تو پورے پورے وہ ٹنکیاں وہ اُلٹ دیتے ہیں پھینکا نہیں جائے گا اس کا استعمال ہو سکتا ہے دھونے میں ہو سکتا ہے استنجا کھانے کے لوٹے میں ہو سکتا ہے استعمال اس کا تو کچھ نہ کچھ اس کا استعمال کر لیا جائے کچھرا ہے جیسے ویسے ہی کچھرا پانی بھرا تو کچھرا آ گیا تو کچھرے جتنا حصہ بے شک کوئی کچھرا پھینکنے کے ساتھ اگر کچھ خطرے چلے گئے تو کوئی رج نہیں ہے تو کچھرا نکالنا مقصود ہے یہ احتیاط کریں اب جیسے ہٹلوں میں تو بہت بے دردی سے میں نے دیکھا کہ وہ گلاس بھرا ہوا پڑا ہے وہ پیا اور یا نہیں پیا ہے بیسے ہی تو یوں انگلیاں ڈال کے تو اول دو لاتے ہیں یہ لوگ پھر یہ پر کر کے یہ پھیک دیتے ہیں اکثر یہ تو ظاہر ہے کہ پانی اس طرح بہانہ یہ اسراف ہے نا اس سے تو بچنا ہی ہوگا نا ایک ایک قطرے کا ایک ایک دانے کا قیامت کے روز حساب دینا ہوگا تو اس لئے یہ پانی جو بچا ہوا ہے دوسرے پانی میں استعمال کیا جائے اب جیسے بالٹی میں کپڑا پاک کیا اتنا پانی بہایا کہ وہ نجاست کا اثر لے کر چلا گیا ذن غالی بھا گیا جبکہ نجاست بھی نظر نہ آ رہی ہو تو یہ پاک ہو گیا اب کپڑا نکال لیا اب وہ بالٹی کلٹی کر دی نہیں یہ بالٹی کا پانی جب کپڑا نکلا تو کپڑا پاک ہے تو اب یہ اندر کا پانی کیوں نہ پاک رہا یہ بھی پاک ہے اب یہ پاک پانی کو استعمال کرنا ہوگا آج کل تو کپڑا پاک کرنا ہی دور کی بات ہے پانی تو بہا دیتے ہیں اب یہ سردیاں سردیوں میں گرم پانی لانے کے لیے پائپ میں جمع شدہ تھنڈا پانی جو بے دردی کے ساتھ بات ہے یہ نل در کر کے کھول دیں گے پانی جا رہا ہے اب وہ گرم شروع ہوتا استعمال کریں گے توبہ توبہ اس کے لیے آپ کو بھاکتا وہ ڈرم یا بالٹی یا کوئی بھی بسانا پڑے گا کہ بھار بھار کے اس میں ڈالیں پھینک کے نہیں اللہ کی نعمت ہے مسجد میں کیا کرے ہیں مسجد میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے کہ یہی بچاوہ پانی اوپر ٹنکی تو ہوتی ہے نا ٹنکی میں ڈال سکتا ہے وہ نیچے لائے گا کس طریقے سے جیسے وضو خانہ اتنا بڑا ہے تو اب اس میں گرم پانی چاہیے تو وہ ٹھنڈا پانی اس کے لیے نکالتے ہیں بھاریک تو وہ بالٹی تو رکھیں نہیں سکے گا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے سے جان کا خطرہ تو بھی غور کیا جائے گا اس میں ہر جگہ اتنی ٹھنڈک نہیں ہوتی اور جہاں گرم پانی نہیں ہے وہاں کیا کرے گا ہوتا ہی نہیں ہے گرم پانی اس کی بے شمار مساجد ہے خاص کر مدنی کافلے والوں کو اس کا ٹھیک 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 تجربہ ہوگا پھر راستے میں جو نمازیں پڑھتے ہیں جو ٹھٹھر جاتے ہیں سردیاں ہوتی ہیں اس میں وضو کرنا ہی پڑھتا ہے نا وہاں جنگلوں میں کون اپنے کو گیزر دے گا تو یہ کہ ٹھوڑی ٹھنڈک برداشت کرنے کا یہاں بھی سیکھا جائے اور ویسے بھی افضل بھی ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کیونکہ پانی پھینکنے کی اجازت نہیں مل جائے گی ٹھیک ہے ٹھوڑا ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے پھر گرم آ جائے گا تو گرم بعض آزا گرم سے دھول جائیں گے ورنہ یہ کا الگ سے برتن کا انتظام کرے یہ ضروری ہے ٹھنڈا پانی ضائع نہ کرے مسجد کے پانی کا تو عام گھر کے پانیوں سے حکم سخت ہے وقف کا پانی ہے اگر یہ اس کے آقام تو زیادہ سخت ہے اسی طرح وہ جو وضو خانہ دھوتے ہوئے بھی جب میں مسجدوں میں آزادی سے اب تو برسوں سے جانا نہیں ہوتا دھوتے ہوئے دیکھتا تھا میں کہ جس طرح وضو خانہ یہ خادمین دھوتے ہیں نا یعنی سی چڑھتا ہے یعنی کہ سارے نل جو ہیں وہ دھر کر کے وہ فل پریشر سے کھولیں گے پھر وہ اپنا برش دے کر رگڑیں گے یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے میں نے دیکھا اس طرح کے تماشے خدا کی پناہ مطلب یعنی کہ کیا ہوگا ہے مجھ سے اپنا چھوٹا وضو خانہ ہے یہ دھویا نہیں جاتا ہے جتنا چلو سے لوں گا برش میں پانی لوں گا تو یوں کر کے میں گستا ہوں اپنے ذرے نل کھلا تو تصور نہیں ہے کہ نل کھلا رکھ کر یوں رگڑیں ہیں پتہ نہیں دل کیسے چلتا ہے مسجد کا پانی تو بس سے ہی آکام اس کے سکتے ہیں گھر کے پانی میں بھی اپنا تو یہ ذہن نہیں ہے کہ گھر کا پانی بھی اس طرح بیت آشا بائج ہے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے روز ایک ایک قطرے کا حساب ہے کہ یہ قطرہ آپ نے کیوں ضائع کیا یا یہ کیوں استعمال کیا اور ایک ایک دانے کا حساب ہے ایک ایک ذرے کا حساب ہے وہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ جَرَةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ جَرَةٍ کہ جو ذرہ برابر اچھا عمل کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا اس کے سامنے پیش ہوگا یہ حساب کتاب کا معاملہ بڑا سخت ہے سب کو ڈرنا چاہیے بے تہاشا پانی باتیں بے تہاشا غزا پھینک دیتے ہیں روٹی بچ گئی تو ایک تعداد ہے جو پھینک دیتی ہے اس کو استعمال ہی نہیں کرتا ہے دوسرے دن کسی کام کی نہیں ہوتی ہو پھینک دیتے ہیں توبہ 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 اگر استعمال گھر میں ہو سکتا ہے سرید یہ شوربے میں اس کو پکا لیں تو آپ بھی پکا سکتے ہیں سرید پکانا زیادہ مشکل نہیں ہے میں نے کبھی زندگی میں چاول نہیں اُبا لے کبھی بھی نہیں نہ چاول اُبا لے نہ سالن پکایا سرید میں نے بنایا ہے چند بار وہ طریقہ اس کا یہ ہے کہ بچی خوچی روٹی ہوتی ہے وہ بھی تازہ بھی ہو سکتی ہے بچی خوچی روٹی کے ٹکڑے کر کے اس کو شوربے میں ڈال دیں چاہیں تو تھوڑا مزید پانی ڈال دیں پہلے پانی ڈال دیں پھر مزید چاہیں تو اگر شوربہ کم ہے تو اگر تیل وغیرہ ڈالنا تو وہ ڈال دیں تھوڑا زیرہ ڈال دیں تھوڑا نمک ڈال دیں حس میں ضرورت اور اس کو چولے پہ چڑھا کر بند کر دیں اوپر کوئی وزن رکھ دیں اس کے اوپر پتھر یا کوئی بھی وزنی چیز کہ یہ کھلے نہیں تو یہ جب اندر پکے گا لیکن وہ یہ اتیاد رکھنی ہوگی کہ یہ تلے میں چپک نہ جائے تو اس کے لئے تھوڑا تا اگر پہلے سے برطن میں گھی ڈال دیں گے نا گھی تیل جو بھی چکناک تو پھر وہ چپکنے کا امکان کم ہو جائے گا تو اس طرح بہترین سرید بن جائے گا سالن ہو خالی شوربہ اس سے بھی بن جاتا ہے سرید تو سنت ہے سرید عوام تو سورید بولتے ہیں اصل لب سرید ہے سا بے تے سے ہوتا ہے نہ تین نکتے والا سا سرید تو کوئی چیز بھی پھینکی نہ جائے بہت ہر چیز پھینک دیتے ہیں ہڈی میں سے بوٹی نوچی تھوڑی باقی ہڈی پھینک دیں گے کھانا تھوڑا بچ گیا پریٹ میں پھینک دیں گے پانی بچ گیا بلکہ بچانے کی عادت ہے یہ تھوڑا پانی پیا پھر یوں کر کے پھینکتے ہیں پتہ نہیں کیوں حالانکہ میں تو یہ رکھ دیتا ہوں یہ رکھ دیا اب یہ رکھا ہوا ہے کچھ دیر کے بعد اس میں دیواروں سے ادھر کے ایک ہاتھ کترہ بعضوں کا تھوڑا زیادہ یہ جمع ہو جاتا ہے تو شاید آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا یہ خالی پیالہ کیوں ہوں کرتا ہے یہ خالی پیالہ یوں نہیں کرتا ہوں میں ایک دو کترے جمع ہوتے ہیں پانی کے وہ ہمیں پی لیتا ہوں میں جی نہیں کرتا کہ پھینک دیا جائے رہی ہے میں قیامت کا حصہ اپنی تو طاقت نہیں ہے جس میں طاقت تو وہ سامنے دو ہے طاقت ہے کس میں عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابک یا نبی اللہ یہ تیرا انعام ہے کہ مل کر مجھ کو شنشاہ بری بری آلہ حضرت یا رسول اللہ شنشاہ بری آلہ حضرت آلہ یا رسول اللہ حضرت یا رسول اللہ حضرت یا رسول اللہ مدینہ مدینہ جو پیچار تڑپتے تڑپتے ہیں انہیں دے دو مدینہ کی اجازت یا رسول اللہ مجھے دے دو مدینہ کی اجازت یا رسول اللہ 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 بارک لنا فیہی وطرمنا خیرم منہ الحمدللہ اللہ ہوا اشبعنا واروانا وانعما علینا وفضل الحمدللہ اللہ اللہ اتعمانی هذا ورزقانیه من غیر حال منی ولا قوة اللہ صلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلا آلِكَ وَصُحَابِكَ یا نور اللہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ صمد لم جلد ولم جولد ولم جلد ولم جلد كفباً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَا فِقُرَيْشِ لِلَا فِقُرَيْشِ اِلَا فِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلِيَعْبُدُوا رَبَّا هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُورِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ مُجھ 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 آ مَدِينِ بُلَوْنَا سَبْزِ گُمْ بَدِكَا جَلْوَا دِخْحَا دِخْحَا سَبْزِ گُمْ بَدِكَا جَلْوَا دِخْحَا تُمْ نِكَابَ لِحْلِ رُخْ لِحْلِ سے اُٹھانا اپنے قدر مو سے مجھے کو لگانا لگانا بِقدر مو سے مجھے کو لگانا آنا آنا میرے دل پر آنا آگر آنکھوں میں میری سمانا آنا آنا میرے دل پر آنا آگر آنکھوں میں میری سمانا مجھے کو اُل پر پر غصا بھر پنانا مجھے کو اُل پر غصا بھر پنانا میرا سینہ مدینہ بنا بنانا میرا سینہ مدینہ بنانا سینہ مدینہ بنا سینہ مدینہ بنا اب گریہ آئے رخ سسلیاں اب گریہ آئے رخ سسلیاں باہرہ ساساں سے ہوگی چھتائی اب رخ سسلیاں اب گریہ آئے رخ سسلیاں اب گریہ آئے رخ سسلیاں اب گریہ آئے رخ سسلیاں سینہ مدینہ بنا سینہ مدینہ بنا اب گریہ آئے رخ سسلیاں مدینہ بنا اب گریہ آئے رخ سسلیاں مدینہ بنا مدینہ بنا مدینہ بنا مدینہ بنا رخ سسلیاں مدینہ بنا روح ست سب ماغرہ بازان کی ہے روح ست سب ماغرہ بازان کی ہے روح ست سب ماغرہ بازان کی ہے ہم مہدینے قائم دے دو ہم مہدینے قائم دے دو مردی میں قائمتی میں دے دو میرے آقا مردی میں قائمتی میں دے دو مردی میں قائمتی میں دے دو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد امیر آل سنت دامد برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فروخت تاری ہے میرے ابو کافلے میں سفر کرتے ہیں اور سب گھر والے مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا والدین بچے کا پانی دوسرے کو دے سکتے ہیں یا نہیں بچے کا بھرا ہوا پانی والے دین استعمال کر سکتے ہیں دوسروں کو نہیں پلا سکتے بلکہ اس نابالک کا بھرا ہوا پانی اس کے دوسرے بھائی بین بھی نہیں پی سکتے چھوٹے بھی نہیں پی سکتے اس کا آسان حل یہ ہے کہ نابالک بچہ اگر پانی بھر کے لاتا ہے تو والد اس کو بیچ بھی سکتا ہے اور والد اس کو خرید بھی سکتا ہے تو اب والد کو چاہیے کہ وہ نابالک کا پانی جو ہے وہ مارکٹ ریٹ پر خرید لیں جب یہ خرید لے گا تو اب دوسرے سب پی سکتے ہیں سب کو پلا سکتا ہوں ہمارے ہاں اکثر جو صورتیں ہیں شہر کے اندر وہ غالباً ملکیت کی ہوتی نہیں ہے کیونکہ موٹر کے ذریعے پانی آتا ہے لائن کے ذریعے بھرتا ہے تو اب اس صورت میں جو گھر کے اندر پانی ہے اس کا کیا حکم ہوگا گھر میں جو پانی موجود ہے وہ بچے کی ملک نہیں ہے سب کے لیے ہوتا ہے اب بچے نے گھر کے کولر میں سے بھرا یا گھر میں جو پانی ہے اس میں نل میں سے بھر کے وہ دوسرے بھائی بہنوں کو دیا تو اس میں حرج نہیں ہے کیونکہ اس میں ملک اس کی نہیں ہے ملک اس صورت میں ہوتی ہے جیسے گورمنٹ کے نل ہوتے ہیں لائن کا پانی گورمنٹ کا ہوتا ہے وہ بھرا اس نے تو مالک ہو جائے گا نیر سے بھرا دریعہ سے بھرا کونے سے بھرا تو کونے سے بھرے گا تو جب تک وہ کونے کے اندر ہے یعنی کونے جو بنا ہوا ہے اس کے اندر بھلے ڈول لٹکا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں لیکن ابھی تک اس کا مالک نہیں ہوا جب تک وہ کونے کے کنارے سے اوپر نکال نہیں لے گا اب نکال لیا اس نے پانی تو اب اس کا یہ مالک ہو گیا اب یہ باپ بس ایسا پانی کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہو گا ایسا تو باپ خرید لے مرگر مارکیٹ ریٹ پر خریدے اور یہ زیادہ مہنگا نہیں ہوتا ہے پانی یہ روپیہ دو روپیہ میں تو بہت سارا پانی آ جاتا ہوگا جو بھی مارکیٹ ریٹ ہو اس پر خرید لے اور پھر اپنے تنکی وغیرہ میں مٹکے میں جس میں ڈالنا ہو کولر میں ڈال لیں پھر سب گھر کے افراد پیئے تو کوئی عرض نہیں ہے و اللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہو اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام فرقام اقتاری ہے ہم متنی چینل شوک سے دیکھتے ہیں اور ہمارے گھر والے بھی دیکھتے ہیں پیارے باپا جان میرا آپ سے ایک سوال ہے مدرسے کے کولر یا مدرسے کی امارت کی ٹینکی وغیرہ کا پانی بھر کر نابالک اپنے استاد یا دیگر افراد کو پلا سکتا ہے یا نہیں پلا سکے گا یہ بھی وہی ہے کہ یہ پانی دہرے کہ مدرسے والوں کا ہے بچے کی ملک نہیں ہے تو اس لیے یہ پانی بھی بچہ دوسروں کو پلا سکتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ باپا جان میں یہاں دس دن کے لئے اعتقا فرما رہا ہوں خیزان مدینہ میں ساکر محمود میرا نام ہے باپا جان پہلے آپ سے دعا کے التجاہ ہے کہ میری امی جی کی ٹانگوں میں کافی عرصے سے بہت درد ہے ان کے بالکل جان نہیں دعا فرمائیے اللہ پاک ان کی ٹانگوں میں جانتا فرمائے اور باپا جان میرا آج کا یہ سوال ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ان میں ایک ہی شخص عمرہ کر سکتا ہے تو کیا یہ اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ پہلے اپنے ماں واپ کو کروائے گا بعد میں خود کرے گا یا وہ پہلے خود کر سکتا ہے اللہ آپ کی امی کو شفاعتا فرمائے عمرہ فرض نہیں ہے ابو کے عمرہ چاہے امی کو کروا دے چاہے امی اجازت دے تو خود کر لیں اب ماں باپ کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے کیونکہ سفر ہے اور دور جانا ہوتا ہے تو ماں باپ کا دل نہیں چاہتا بعض وقت کے اجازت دیں تو ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے جب حج فرض ہو جائے اور ماں باپ پر روکے نا تب بھی جانا ہوگا بہتر ہے کہ اجازت لیں اگر وہ منع کریں تب بھی جانا ہوگا کیونکہ فرض ہو چکا اب ماں باپ کے روکنے سے وہ فرض جو ہے وہ ادھا کرنے سے رکے گا نہیں اسی طرح عورت ہے اس پر حج فرض ہو گیا تو اب چاہے شوہر روکے اگر اس کے محرم کا انتظام ہوتا ہے جیسے بھائی ہے باپ پر اس کے ساتھ اس کو جانا ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نماز ایسر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں درد اپنا دے اس قدر یا رب اتنا پڑے چین عمر بھر یا رب درد اپنا دے اس قدر یا رب اللہ اللہ درد اپنا دے اس قدر یا رب نا پڑے چین عمر بھر یا رب عمر بھر اڑے کے پہنچوں میں شہر بت ہاں میں مولا اڑے کے پہنچوں میں شہر میرے بت ہاں میرے لگ جائیں ایسے پر یاد میرے لگ جائیں ایسے پر یاد میرے لگ جائیں یا رب یا رب ورد میرا ہو تیرا قلیم اے پاک مولا مولا ورد میرا ہو تیرا کلیم اے پاک جب کے دنیا سے ہو سفر یا اب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل اللہ بے سبب بے سبب بے بخش دے نہ پوچھ عمل نہیں غنام اے پتکار میں کوئی نے کی فقط تیری رحمت کا آسرا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل اللہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب عذاب نار سے آزادیوں کا ہے عذاب نار مجھے آزادیوں کا ہے اشرا مجھے مجھے رہائی کا پروان ہو عدا یا رب مجھے تیری رہائی کا پروان ہو عدا یا رب تیری عدی میرے نار 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 شاب نار 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 وہ رحمت حال آسی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آس را ہے اب وہ جرموں خسوروں خطا کی میرے مولا تُو خیرات دے دے گناہ گار و لبگار اب وہ رحمت مطلب ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سترنا خدا چاہتا ہوں اب میں جرموں خسوروں خطا کی میرے مولا تُو خیرات دے دے گناہ گار قلب کا عرف وہ رحمت مطلب ہے عذاب سہنے کا قسم ہے ہے حوصلہ یا رب مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا موسیقا 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 موسیقا